حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وحتی تختلف الامور بین الناس اور یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات بات میں اختلافات ظاہر ہوں گے بات بات میں اور یہ بات ہمارے زمانے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک ہی تنظیم سے جڑے ہوئے افراد مسجد کی کمیٹی سے منسلک افراد ان کے آپس کے جھگڑے ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں اگر دس افراد ہیں تو کسی ایک رائے پر ان کا اتفاق نہیں ہو پاتا بعض افراد ادھر بعض کچھ کہتے ہیں بلاخر یہ اختلاف کی شکل چلتی رہتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی اہم معاملے میں سب کی رائے ایک ہو جائے یا ایک اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہو ونہا امومن اختلاف کی شکل بن جاتی ہے تنظیموں سے جڑے ہوئے افراد میں ایسی طرح سے مسجد کی کمیٹی میں اور دگر مثالیں بھی اس کی دی جا سکتی ہے چونکہ اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے نا کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ جو پیدا ہو گیا ہے کہ بس ہماری بات مانی جائے ہم نے جو کہہ دیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اب دوسری راہ جب آ جاتی ہے سامنے تو اپنا دل قبول نہیں کرتا بس اس سے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ آئے اس کو نہ لیا جائے یہ بات کہاں سے آگئی حالانکہ ہمیں جو عذاب بتایا گیا ہے اور جو طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی کام کے مشورے کے لئے بیٹھیں تو اس وقت تو اپنی نفسانیت اور جذباتیت کو بالکل برطرف کر دیں خالص اللہ کے لئے ہو کر کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں ابھی اللہ کے لئے ہے اور پھر اس جذبے کے ساتھ اگر مشورہ کریں گے میٹنگیں کریں گے تو پھر اختلافات سے بچیں گے ورنہ اللہ تعالی نے لوگوں کی سوچ اللہوں کے مجاز کو مختلف بنایا ہے یہ جذبہ کار فرما نہیں ہوگا تو اختلافات ظاہر ہوں گے